بدین میں عبادی کے عالمی دن کے موقع پر پاپولیشن ڈسٹرک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈی سی چوک سے ایوان سحافت تک شاندار ریلی نکالی گئی اس ریلی میں خواتین کی بڑی تعدادنے شرکت کی پاپولیشن ڈسٹرک آفیسر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھرتی ہوئی عبادی پر کنٹرول کر کے ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں ہمیں یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹ سے کو اپنے جینے لوگوں کو اوائر کریں کہ پہ اتنی زیادہ اگر ہم لوگ فیملیز بھنایں گے ہمارے پاس اتنی زیادہ سرمائے نہیں ہیں انیوٹولائز کرتے جائیں گے پسرو ریلی سٹیشن پر سہولیات کا شدیف فقدان ملازمین کے لیے بنائے گئے کوارٹر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے بھوت بنگلہ کا منظر پیش کرنے لگے مزید جانتے ہیں نمائدہ پاپولر نیوز علماس بیک سے جی تفضلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں پسرور کے تاریخی ریلوے سٹیشن پر جو کہ محکمہ ریلوے کی ادم توجہ کی وجہ سے ایک ہنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے یہاں پر سہولیت کا شدید فقدان ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے پینے کا ساپ پانی اور واش روم کی سہولت تک موجود نہ آئے مسافروں کے بینڈنے کے لیے بنائے گے بینچ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں آج سے چند سال قبل اس ریلوے سٹیشن سے پانچ سے چھے ٹرینیں گزرتی تھی جس کی وجہ سے گریم مسافروں کو سفر کی زدی سہولیت میسرتی مگر ریلوے کے عالی عدداروں کی وجہ سے یہاں سے صرف دو سے تین ٹرینیں ہی گزرتی ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریلوے ملازمین کے لیے بنائے گے ایک وارٹر بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ چوروں ڈاکوں اور نشائیوں کی امہاجگاہ بن چکے ہیں اس پر اہلیا نے شہریوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹل دینے کا مطالبہ کیا ہے بھوانہ پرانہ لاری اڈا اندھیرے میں ڈوب چکا تین دن سے ٹرانس فارمر کی خرابی کی وجہ سے بجلی کی سپلائی مکمل طور پر بند صدر انجومن تاجران نے بتایا کہ بابڈا اوفیس پہ بار بار شکایات جمع کرنے پر بھی بجلی بحال نہ ہو سکی